اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوں شامدید آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کسطوری بوٹی گھر میں کسی کیسے بنا سکتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپے آپ کو لگے گی لیکن ٹیسٹ میں بہت زیادہ کماعات کی بنی تھی میں نے اس کو لنچ میں ٹرائے کیا تھا کوئٹ ہے ایزی ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے تو اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا ایکسپینس میرے ساتھ دور شیئر کریں تو کیسے بنایں گے اس مزیدار سی ریسپے کو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آدھا کیلو آپ کے پاس بونلیس چکن ہونا چاہیے اور آپ نے کیوبز فارم میں کچھ اس طرح بوٹیوں کو کٹ کر لینا ہے نہ بڑے سائز کی ہونی چاہیے نہ زیادہ چھوٹے سائز کی ہونی چاہیے تو میں نے اس کو کٹ کر لیا تو اس کے بعد جس کے اندر ہم نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اس کے ہم نے میرینیشن کرنی ہے میرینیشن اس کی کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اس کو بنایں گے کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اور اس کا کوکنگ ٹائم بھی زیادہ ہوگا تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ میرے پاس اس کے اندر ایڈ کر دیا تین سے چار کھانے کے چمچ یہ بلکل ایک پرفیکٹ ہوگا اگر آپ آدھا کلو کے گریب بونلے چکن کے استعمال کریں اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دوں جو سپائس اس کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر جائے گا جی الاشی پورٹر یہ ایک چائے کا چمچ لچی پورٹر ہے لیکن اتنا زیادہ لچی کا پورٹر جو ہے میری نیشن میں بلکل نہیں جانے وڑا سبز الاشی کا پورٹر ہے اور اس کو میں آدھا چائے کا چمچ دالوں گی آدھا میں نکال دوں گی اوڈا میں اس کے بعد جو ہم کوٹنگ کریں گے اس میں بھی ڈالیں سفید مرچ آئٹ کر دیوساروان دھنیا پورٹر آئٹ کر دیوساروان زیرہ پورٹر آئٹ کر دیوساروان اور نمک آئٹ کر دیوساروان تو آدھا چائے کا چمچ سبز علاچی جو ہے وہ میں نے باہر نکال لی ہے باقی مسائلیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں سبز علاچی، سفید میرچ، نمک، دھنیا پورڈر اور اس کے علاوہ زیرا پورڈر تمام اب میں نے ایک ایک چائے کا چمچ لیے تھے مسائلیں اس کو میں نے 40 سے 45 منٹس میرینیشن کے لیے دیئے تھے اس کے بعد یہ مکہی کا آٹا ہے جو کورن نہیں ملتے ڈرائی وہ میں نے لیے تھے اور اس کو پورڈر فارم میں میں نے بنا دیا تھا اور یہ مکہی کا آٹا ہے مکہی کا آٹا ایک کپ کے قریب میں نے لی ہے اس کے اندر کچھ مسائلیں جائیں گے آدھا چائے کا چمچ علاچی پورڈر اس کے بعد نمک ہے تھوڑا سا زردے کا رنگ جائے گا یہ لوگ فوڈ کے لئے جس کو بولتے ہیں حلدی پورڈر جائے گا اور سفید میرچ جائے گی علاچی کا پورڈر آدھا میرینیشن میں ڈال لیں اور آدھا یہاں پر ڈال لیں گے تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد جہاں پر ایک عدد انڈے کا استعمال کریں گے انڈا استعمال کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کو ایک بلکل لیکوڈ فارم میں ہم اس کو بنا لیں اچھا جی جب میں میرینیشن میں کر دی تھی تو اس میں میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میں نے اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ بھی ایڈ کیا تھا وہ میں نے بتانا آپ کو بھول گئی تھی لیکن میں نے ڈالا تھا تو آپ نے لسن ادر کا پیسٹ بھی جو ہے وہ میرینیشن میں ڈال لیں انڈا میں نے ڈالا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے نہ بہت زیادہ تھک مکچر بنانا ہے نہ بہت زیادہ آپ نے پتلا کرنا ہے بس اس طرح کہونا چاہیے کہ بوٹی کے اوپر کوٹنگ بہت اچھے سے ہو جائے اس کو کسٹوری بوٹی اس وجہ سے کہا جاتے ہی زافران کے ساتھ بنائی جاتی ہے اب ہر بندہ تو زافران افورڈ نہیں کر سکتا تو زافران تو ہم اس کے اندر نہیں میں نے ایڈ کیا اس کی جگہ میں نے یالو فوڈ کے لئے ایڈ کر دیا لیکن اس کو کسٹوری بوٹی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر زافران ایڈ کیا جاتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بوٹیاں آپ اٹھائیں اور ڈرل کے اوپر آپ گرل پین اگر موجود ہے نارمل پین اگر آپ موجود ہے تو اس کے اوپر آپ ڈال کے تو اس کو اچھے سے کوک کر لیں لیکن میرے پاس جو ہے یہ تھی چکن سٹکس موجود تھی یہ ووڈن سٹکس جو ہوتی ہیں یہ موجود تھی میں اس کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھی بن جائیں گے لیکن اس ویڈیو میں اس ریسپی میں آپ نے جو ہے اپنے میری نیشن ضرور کرنی اس بات کا اپنے ضرور حیال رکھنا ہے میری نیشن اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک تو یہ اندر تک بہت اچھے سے کھک نہیں ہوں گی نرم نہیں بنیں گے کچھی رہ جائیں گے اور نمبر دو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آنے والا اس کے مسائلوں کا جب آپ اس کو بنائیں گے تو میری نیشن آپ اس کو ضرور دیں کم سے کم ایک گھنٹا ضرور اس کو میری نیشن کے لیے دیں لیمان جیوز کو میں نے اس اوپر ڈالا تھا اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ لیمان جیوز جب بھی آپ چکن کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو ایک تو اس کی محسوس سمیل ہتم ہوتی ہے دوسرا چکن کو یہ بہت نرم کر دیتا ہے بہت نرم کر دیتا ہے کھانے میں یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سلو میں نے فلیم کر لی تھی جب ایک دفعہ کوکنگل اچھے سے گرم ہو گیا تمام سائٹس بہت اچھے سے سبر کے ساتھ آپ نے اس کو بنانی ہے تک کہ اچھے سے آپ کوک ہو جائیں اور آپ کو کھانے میں بہت ٹیسٹی لگیں ٹرائے کیجئے اور اپنے اچھے میں دور شیئر کریں اللہ حافظ